بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین مخشاندید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامعی وزیراعظم عمران خان کا انڈیا کو انتباہ کے پاکستان پر حملہ ہوا تو جوابی کاربائی ہوگی ساتھی پلواما حملے کی تحقیقات مدد کی پیش کش اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو پر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے بعد انڈیا کے دورے پر ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے محل میں کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اور کراچی کی نئی نسل کو فرق باریت اور ذات پات کی تفریق سے بچانے کے لیے کٹ پتلیاں میدان میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے انڈیا کو پلواما میں نیم فوجی حلکارو پر ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے لیکن ساتھی انتباہ دیا کہ اگر انڈیا نے پاکستانی سرزمین پر کاروائی کی تو پاکستان بھی جوابی کاروائی کرے گا وزیراعظم عمران خان نے یہ بات پلواما میں حملے کے معاملے پر قوم سے خطاب میں کہی ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو اس حملے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہیں کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشتگردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشتگردی کرے ہم سٹیبلیٹی چاہتے ہیں تو میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوارڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہے ہیں ہمارے سے یہ دشمنی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی تو پہلے ہی سے تھی اور سفارتی سطح پر باتچید کا عمل بھی تقریباً رکا ہوا ہے لیکن حالیہ باقیات نے صورتحال کو مزید خراب کیا ہے چودہ فروری کو بھارت کے زیر انسام کشمیر کے زلے پلواما میں خودکش حملے میں چالیس سے زیادہ انڈیا فوجی ہلاک ہوئے اس کے چار دن بعد اٹھارہ فروری کو انڈیا سیکیورٹی فورسز کے ایک آپریشن میں چار انڈیا فوجیوں اور تین عسکریت پسندوں سمیت نو افراد مارے گئے ماضی کی طرح انڈیا نے اس مرتبہ بھی الزام پاکستان پر لگایا ہے اور پاکستان نے اس مرتبہ بھی تردید کی ہے تو وزیراعظم عمران خان کے اس بیان پر انڈیا میں کیا رد عمل ہے اس پر بات کرنے کے لیے دلی اسٹوڈیو سے براہ راز موجود ہیں ہمارے نام نگار شکیل اختر تو شکیل صاحب پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے پلواما کے باقی کی تفتیش میں مدد کی جو پیشکش کی اور ساتھ ہی انتبہ دیا اس پر سرکاری یا غیر سرکاری کیا رد عمل ہے دیکھئے آپ سے تقریباً ایک گھنٹے پہلے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں وزیراعظم عمران خان کے بیان پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے جو تحقیقات کی جو بات کی تھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اس سے پہلے ممبئی حملے کے بارے میں بھی دستاویزی ثبوت دیے گئے ہر طرح کے ثبوت دیے گئے لیکن دس سال سے وہ معاملے میں کسی طرح کی پیش رپ نہیں ہو سکی انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ جو دہشتگرد ملوث ہیں جو تنظیم ملوث ہیں وہ پاکستان میں واقع ہیں اس بیان میں کوئی سات پوائنٹس دیے گئے ہیں جس میں وزیراعظم عمران خان کے بیان کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ سیریس ہیں تو پلواما کے جو مرتقبین ہیں اس حملے کے اور جو دوسری سرگرم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے تو شکیل انڈیا پلواما کے واقعے میں جو پاکستان پر اور آئی ایس آئی پر الزام لگا رہا ہے تو اس کے کوئی ثبوت ہیں دیکھئے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت یہاں پر وزیر دفاع نرملا سیتا رمن کی بھی ایک پریس کانفرنس چل رہی ہے ان سے اسی طرح کے سوالات کیے گئے لیکن آج جو جو جنرلوں کی طرف سے کچھ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پہلی بار یہ استعمال ہوا ہے کہ جو جو حملے کے جو مرتقبین تھے انہیں آئی ایس آئی کی حمایت حاصل تھی اور انہیں پاکستانی فوج کی حمایت حاصل تھی جو براہ راست ابھی تک یہاں پر سرکاری طور پر نہیں کہا گیا تھا لیکن آج بادابتہ طور پر یہ کہا گیا نرملا سیتا رمن سے جب پوچھا گیا کہ اس میں کس طرح کی کاروائی کی باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی ہیں تو شکریہ لگتا ہے مودی جی کی جانت سے جو باتشیت کا وقت ختم اور کاروائی کا وقت آیا والا بیان ہے تو اس کا مطلب ہے کیا کیسی کاروائی دیکھئے یہ بیانات جو آ رہے ہیں وہ وزیراعظم کی طرف سے ہی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور یہی بات جب نرملا سیتا رمن سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو وزیراعظم نے کہا ہے وہی بیان اس سے آگے وہ نہیں بڑھیں گی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ فوج کو پوری چھوٹ دے دی گئی ہے جو کرنا چاہیں انہیں پوری آدادی ہے اس سے زیادہ یہاں کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کہ یہ آخر وہ کیا قدم ہے کیا کاروائی کرنے والے ہیں کوئی اس طرح کی کوئی سیچویشن پتا نہیں چل پا رہی ہے جس سے اندازہ ہو تو شاگیل اختر وزیراعظم عمران خان کی تقریر کا میڈیا یہاں پر میڈیا میں تو کافی جارہانہ رخ پہلے سے ہی چل رہا تھا اور اس بیان پر آج کافی زبردست بحث و مباعثے ہو رہے ہیں اور زیادہ فوکس ان کا ابتدائی طور پر اس بات پر رہا کہ انہوں نے جو کہا کہ جوابی کا روائی ہوگی اور پاکستان اس کا جواب دے گا اس پر زیادہ فوکس رہا اور ان کی ان باتوں پر کم توجہ دی جا رہی ہے جس میں انہوں نے تفتیش کرنے کی بات یا باتچیت کی جو پیشکش کی اس پر کم توجہ ہے عمومی رویہ کافی جارہانہ ہے شکیل اختر بہت بہت شکریہ پاکستان کے دو روزہ دورے کے بعد سعودی عرب کے ولی اہت شہزادہ محمد بن سلمان کا اگلا پڑھاؤ انڈیا کا دارالحکومت ڈلی ہے انڈیا میں بھی وہ دو روز قیام کریں گے اور یہ دورہ وہ انڈین وزیر آزم نے رہندر مہدی کی دعوت پر کر رہے ہیں ولی اہت کے ساتھ ایک بڑا تجارتی بات بھی ہے سیاسی مبسرین کے بقول انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اچھے تو ہیں لیکن انہیں وہ صد درکار ہے تفصیل کے ساتھ ڈلی سے زبیر احمد روایتی طور پر سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات گہرے ہیں جس کا اظہار پرنس کے موجودہ دورے پاکستان کے دوران بھی ہوا کشمیر اور افغانستان کے معاملات پر سعودی عرب کا جھکاؤ پاکستان کی طرف زیادہ رہا ہے ایسی صورت میں کیا سعودی عرب پاکستان کی طرح بھارت کے قریب بھی آ سکتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اگر پرنس وہاں پہ جا رہے ہیں تو کیا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو انڈرمائن کر کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ کنسرنز ہوں گے ہمیں شاید لیکن موسلی جو انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ تر ایکنومک نیچر کے ہیں پاکستان کے جو میں خول سم ہیں سوشل ہیں ایکنومک ہیں سیاسی ہیں میلٹری ہیں لیکن حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے اُبھرتی عالمی طاقت کے طور پر بھارت کی شناخت کو قبول کیا ہے دونوں ملک قریب آئے ہیں ان کے درمیان تجارت بڑھی ہے بھارت اپنی ضرورت کا ایک چوتھائی خام تیل سعودی عرب سے ہی خریدتا ہے سعودی عرب بھارت کا چوتھا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے لیکن کیا باہمی تجارت میں تیزی آنے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں گہرائی آ سکتی ہے ہم ان سے زیادہ چاہتے ہیں چاہے آئل ہو یا ورکرز ہو یا انویسمنٹ ہو یا ان کے تعلقاتی رہا ہے پاکستان سے کم ہو وغیرہ ہو گیا لیکن جہاں تک انڈیا کا پوزیشن ہے وہ اتنا سٹریٹیجیکلی امپورٹنٹ ان کے لیے نہیں ہے جتنا چائنہ ہے پاکستان ہے ہاں اگر ہم ان کو وعدہ کرتے ہیں بھارت کو غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جبکہ دولت مند سعودی عرب کو مارکٹ کی تلاش ہے جو بھارت کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے بھارت میں اب تک کوئی خاص سرمایہ کاری نہیں کی ہے جو بھی انویسمنٹ پرامیسز کرے ہیں چاہے پاکستان کو ہو یا انڈیا کو ہو یا دوسرے مارڈیوز وغیرہ ایجپٹ کو سودان کو وغیرہ سب کرے ہیں ان کے وعدے ابھی دس یا پندرہ فیصد ہی پورے کر پائے ہیں کیونکہ تیل کا بھاؤ جو سیونٹی ایک ڈالر وہ بینچمارک رکھے تھے اس پہ پہنچا نہیں ہے میرے خیال سے تو بہت کم وہاں سے انویسمنٹ ہوا ہے اور یہ جھجک میرے خیال سے یہ ابھی ناپ رہے ہیں ناپ دھول کر رہے ہیں کہ کتنی گہرائی میں بھارت کے ساتھ سنبندوں کو لے جانا ہے فیلحال دونوں ملکوں کے تعلقات تین ستونوں پر ٹکے ہیں تجارت، تیل اور بھارتی مزدوروں کی سعودی عرب میں ضرورت بھارت کو امید ہے کہ کراؤن پرنس سلمان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی اور گہرائے بھی لاسکے زبیر احمد بی بی سی ڈلی آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارعین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی پلوامہ واقع پر تقریر جس میں انہوں نے انڈیا کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے اس کے علاوہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تائنات انڈین فوجی جرنل کا بیان اور سعودی ولی حید محمد بن سلمان کے انڈیا کے دورے کے بارے میں ایک مضمون قارعین کی خصوصی دلچسپی کا بحث ہے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا امریکہ کی سولہ ریاستوں کا صدر ٹرمپ کی جانب سے ملک میں ہنگامی حالت کے فیصلے کے اعلان کے خلاف مقدبہ اور دیکھئے گا کہ کراچی میں کس طرح یہ کٹھ پتلیاں ذات پات کی تفریق اور مذہبی منافرت کے خلاف مہم کا حصہ بنی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدی امریکہ میں سولہ ریاستوں نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاس کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے صدر ٹرمپ ہنگامی حالت کے تحت حاصل ہونے والے اختیارات کو استعمال کر کے میکسیکو کی سرط کے ساتھ دیوار کی تعمیر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دوسری مدوں سے پیسہ لینا چاہتے ہیں اس دیوار کو مکمل کرنے کے لیے انہیں پانچ آشارہ چھے ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم درکار ہے جس کی امریکی کانگریس نے منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے پیٹر بائیس کی رپورٹ فرحض حاشمی کی زبانی میکسیکو کی سرط کے ساتھ دیوار کی تعمیر صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا ایک اہم وعدہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کو نئی قانونی مشکل کا سامنا ہے امریکہ میں سولر ریاستوں نے جن میں کلیفورنیا نیو میکسیکو اور نیو یاک جیسی بڑی اور اہم ریاستے شامل ہیں یہ قانونی موقف اختیار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ دوسرے منصوبوں کے لیے پہلے سے مقتصد شدہ فرنڈ کو میکسیکو کی سرط پر تعمیر کی جانے والی دیوار کے لیے استعمال کریں جب دیوار کی بات آئی تو انہیں بچت کی سوجی میں اکلحہ سے کامیاب رہا ہوں لیکن چاہتا ہوں یہ جلد از جلد ہو جائے ریاستی حکومتوں کا کہنا ہے کہ یہ اختیار کانگریس کو حاصل ہے کہ وہ کسی منصوبے کے لیے فنڈز مقتصد کرے اور صدر ہنگامی صورتحال کے تحت اپنے اختیارات استعمال کر کے ایسا نہیں کر سکتے صدر ٹرمپ نے درست کہا تھا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا صدر ٹرمپ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا امریکہ میں شہری آزادیوں کی تنظیم امریکان سیویل لیبرٹیز رائٹس بھی صدر کے فیصلے کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والوں میں شامل ہے ان سب کے لیے یہ قانونی جنگ کافی سخت ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے یہ فیصلہ کرنے سے قبل صدر ٹرمپ کو علم تھا کہ انہیں عدالت میں گھسیڈا جائے گا انہوں نے اس حد سے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ آخر کار امریکی سپریم کورٹ میں تیر کیا جائے جاپانی کار بنانے والی کمپنی ہنڈا نے برطانیہ میں اپنی فیکٹری بند کرنے کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے ساڑھے تین ہزار نوکریاں ختم ہو جائیں گی جاپانی کمپنی کا کہنا ہے کہ کاروں کی سنت میں عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور بجلی کی کاریں بنائے جانے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازات حل کرنے کے لیے آج سے واشنگٹن میں مذاکرات شروع ہو رہے ہیں امریکی ایوان سیدر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات چین کی طرف سے امریکہ کو زیادہ اشیاء اور سرویسز کی برامدات اور بنیادی اسلاحات پر مرکود رہیں گے روسی حکام کا کہنا ہے کہ قطب شمالی میں اس کی ایک مرکزی آبادی پر ریچوں کی یلغار اب ختم ہو گئی ہے دس دن پہلے خوراک کی تلاش میں یہ ریچ اس بہستی میں گھس آئے مقامی حکام نے بلوشہ گوبا میں پچاس کے قریب ریچوں کے عمارتوں میں گھس آنے کے بعد علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کر دی تھی سیلنگا کے شہر کولمبو میں ہزاروں افراد نے ہاتھیوں کی یہ پریڈ دیکھیں یہ بودھ مت کی مذہبی رسومات کا حصہ ہے اس میں ہاتھیوں کے علاوہ روایتی ڈھول کی تھاپ پر شوخ و چنچل ملبوسات پہنے لوگ اور رکاس بھی شامل ہوتے ہیں اس جلوس میں شامل ایک ہاتھی پر ایک بہت بڑا ٹوکرا الادہ تھا جس میں گوتم بودھ کی تبرکات رکھے گئے تھے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کٹھ پتلی تماشا فیسٹیول منع رہا ہے بچوں کی دلچسپی اور معلومات کا ذریعہ بننے والا یہ فیسٹیول صرف تفریحی نہیں بلکہ ایک پیغام بھی ہے لیکن کیا کٹ پتلیوں کے روپ میں کہانیاں سناتے ہوئے کردار اور انٹرنیٹ کی دنیا میں وقت گزارنے والے بچوں کی توجہ حاصل کر پائیں گے یا نہیں جوابی تحجیسس کے ساتھ کراچی سے ریاض سوہین کیا بات کرتے ہو بھائی تم جانتے نہیں کہ ہم کو ہماری جات کو نہیں نا اتنا سمجھ لو کہ ہم اونچی جات والے ہیں کراچی کے علاقے گلزار ہجری میں بچوں کو پتلی تماشے کے ذریعے سنباد جہازی کی کہانی بتائی جا رہی ہے کٹ پتلی داستان گوئی کا محصر ذریعہ رہی ہے اب اس کے ذریعے بین المذائب ہمہ آنگی کا سبق دیا جا رہا ہے تو ہم نے بچوں کو ان تاجروں اور اس سنباد کے ذریعے میسج دیا ہے کہ مذہب کی اہمیت زیادہ نہیں ہے انسانیت کی اہمیت زیادہ ہے اگر کوئی مشکل میں ہے کوئی پریشانی میں ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا مذہب کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان ہے یہ سوچ کر آپ اس کی ہیلپ کریں گے لوگ جب پیدا ہوئے تھے تو تمہیں پتا تھا کہ تم کس ذات سے ہو بتاؤ معاشرے میں مذہبی شدت پسندی نے جہاں دیگر فنوں نے لطیفہ کو متاثر کیا وہاں پتلی تماشا پر بھی انگلیاں اٹھائیں لیکن فنکار اور پتلی تماشا کے شائقین گلیوں میں اس فن کو بچانے کی جزتجو میں ہیں کراچی کا علاقہ ہے شیری جنا کولونی اور اس کے علاوہ کراچی کے ایک دو نیو کراچی کے ایریاز تھے جہاں پر سخی حسن کا ایریہ ہے جہاں پر بقاعدہ بچوں نے ہم پہ پتھر مارے اور ہمارے ایک دو آرٹس زخمی ہوئے یہ واقعات ضرور ہوتے ہیں لیکن ہم حمد نہیں ہارتے ہم ایک مشن کے تحت ہیں کہ ہمیں اس معاشرے کو ایکسپٹنس کا سبق دینا ہے لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو ایکسپٹ کریں اور انچہ فیتھ ہارمینی کو ایکسپٹ دور جدید کے آلات نے بھی بچوں کو زیادہ متوجہ کیا ہے لیکن ان کے بڑے اب بھی پتھلی تماشے کو نصیت اور تعلیم کا مصر ذریعہ سمجھتے ہیں میں نے پہلے بھی دیکھا ہے تو اس وجہ سے میں اپنے بچوں کو دکھانے لائی تھی ان لوگوں کو نہیں پتا تھا پتھلی تماشا کیا ہوتا ہے بچے درد موبائل میں انوالو ہو گئے یہ چیزیں ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے پاکستان میں کٹ پتلی کے فروغ کے لیے انیس ستر کی دیائی میں اکیڈمی قائم کی گئی پاکستان ٹیلیویزن بھی اس فن سے مستفید ہوا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چند شہروں اور چند تقریبات تک محدود ہو گیا ہے ریا سویل بی بی سی نیوز کراچی اور آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے گا آج سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے انڈیا کو پلواما میں ہونے والے حملے میں مدد کی پیشکش اور انتباہ عمران خان نے خطاب میں متنبع کیا کہ اگر انڈیا نے پاکستانی سرزمین پر کارروائی کی تو پاکستان اس پر بھرپور جوابی کارروائی کرے گا ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو اس حملے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جمعی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی